اس طرح کے کام کے نیٹورک تو موجود ہیں اس نیٹورک کے خاتمے کے لیے ایف آئی اے کی جانب سے یا سائبر کرائم سیل کی جانب سے کیا اقدامات خود سے اٹھائی جاتے ہیں اس میں اس اقدامات تو ظاہر ہے کہ اس کو جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم عام طور پر جو ہمارا پورا جسٹس سسٹم ہے وہ ری ایکٹیو بیسٹ ہے یعنی بکٹم بیسٹ ہوتا ہے تو جب تک ہمارے پاس عام طور پر کوئی کمپلینڈ نہ ہے تو اس میں یہ جو شاہدہ سن صاحب یہ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کون جا کر کمپلینڈ کرے گا یہاں تک کہ وہ جو متاثرہ بچے ان کے والدائن کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں یہ کلچر ہے کہ اس کے معاملات میں لوگ سامنے نہیں آتے لیکن ملزم تو موجود ہے شاہدہ سن صاحب ملزم نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ اسے پولس اہلکاروں کی بھی سرپرستی حاصل تھی اگر وہ اس بات کا اعتراف کر چکا ہے تو پولس اہلکاروں کو کیوں نہیں ابھی تک پکڑا گیا ہے سب سے بڑا مجرم تو وہی ہوگا جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اس گھناؤنے کام کے اندر اس کو شہ دی جا رہی ہے اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے یہ ابھی ہم اس کو دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو بھی کیونکہ ابھی تو ایک جو صرف ملزم کا بیان موجود ہے اس کے متعلق جو ایویڈنس آنا کوئی سالیڈ ایویڈنس آنا ضروری ہے اور اگر ایسا کوئی شواہد آئے تو اس کے خلاف یقیدن کاروائی کی جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس ہمارا جو قانون میں بھی کئی سکم بھی موجود ہیں اور کچھ اس کو انپروب کرنے کی بھی ضرورت ہے اور کچھ میکنیزم کی بھی ضرورت ہے تو میں اس پر پروگرام کے ذریعے میں یہ آپ یعنی اگرلیس کے پوائنٹ آف یو سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی بہت سے کام کرنے ہیں جو کہ پولیسی میکنگ کتا پر ہیں کیونکہ سائیبر پرائیم ایسے سائیبر پرائیم کو ان آئیسولیشن کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے یہ ٹرانس نیشنل پرائیم ہوتا ہے